دوستو نمشکال اینورڈ نیوز میں آپ کا سواگت ہے دوستو آز دنیا ایک ایسے دور سے گجر رہی ہے جہاں دنیا بھر کے دیس آپس میں لڑنے مرنے کو تیار ہے یہی وجہ ہے کہ ان دنوں پوری دنیا میں تین تین یوتشاری ہیں ایک تو پچھلے دو سال سے چل رہا یکرین رسیہ کا ہوا ہے اس کے علاوہ اسرائیل اور حماس کا یوت اور حال میں سرو ہوا اسرائیل اور ایران کا یوت اس کے علاوہ اسرائیل سے لیبنان کا بھی ایک فرنٹ کھلتا چل جا رہا ہے یعنی یہ کہنا ایک اتشک نہیں ہوگا کہ اسرائیل لگاتار تھری فرنٹ وار لڑ رہا ہے ایسے میں پوری دنیا اس بات سے چنتی تھے کہ کہیں دنیا تتیب وشید کے مہانے پر تو نہیں کھڑی ہے ایسے میں بھارت کا تیار ہونا بھی کافی جرور ہے کیونکہ بھارت کے پاس پہلے سے ہی پاکستان اور چائنہ دو دو فرنٹ کھلے رہے ہیں کیونکہ چین اور بھارت کا ٹینسن جگ جا ہی ہے اس کے علاوہ بھارت پاکستان کئی وار لڑ چکا ہے ایسے میں یہ ایک قویشن اٹھ جاتا ہے کیا بھارت پاکستان اور چین دو رہوں سے ٹو فرنٹ وار کے لیے تیار ہے کیا بھارت کے پاس پریاد بیفرنس سسٹم ہے تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی پر چرچہ کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن کو دبا دیں تاکہ فیچر میں آنے والی سبھی ویڈیو آف ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں دوستو آج بھارت دنیا کی مہا سکتیوں میں سے ایک ہے اگر ہم ڈیفنس سیکٹر کی بات کریں تو بھارت کے پاس ایڈوانس لیور کے بیپنزی سسٹم ہے اس کے بعد ایئر ڈیفنس سسٹم سے موجود ہے اور کئی سارے دنیا کے سب سے ایڈوانس لیور کے فائٹر جیٹس بھی بھارت کے پاس موجود ہے بھارت کے پاس اگنی فائل جیسے آئی سی بھی ام یعنی انٹرکونٹینٹل بیلیسٹک میں شائع تیار کھڑی ہے جس کی رینج قریب آٹھ ہجار سے بھی جیادہ کلومیٹر کی بتائی جاتی ہے اس کے ساتھ بھارت کے پاس کئی سارے ایڈوانس ڈرونز اٹیک ہیلیکافٹرز اور فائٹر جیٹس موجود ہیں اس کے ساتھ بھارت اپنا بھی سدیسی ایئر ڈیفنس سسٹم کا نرمان کر رہا ہے اس کے علاوہ بھارت کے پاس رسیا سے آیا ہوا S-400 دنیا کا سب سے ایڈوانس ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے اس کے علاوہ کئی ساری مسائلز اور نیوکلئر ویپن سے بھارت لیس ہے اور بھارت ٹو فرنٹ وار کے لیے بلکل نیار ہے اس کے علاوہ بھارت اپنی نو سینہ کے چھت میں بھی لگاتار اپنی سکتیوں میں اجافہ کرتا جا رہا ہے نمسکر